ہمارے اور آپ کے آقا و مولا جناب رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ آدیشان میں محبت اور عقیدت کے نظرانے کچھ اس انداز میں کہ کائنات کا خالق اور مالک پروردگار عالم اپنے پیارے محبوب کریم علیہ السلام سے کیا فرما رہے ہیں شاعر نے اس کو محبت اور عش اور عقیدت کے ساتھ پنہا کر کے لفظوں میں پیرو کے میرے اور آپ کے لئے بھیجا آپ بھی سنیے اللہ رب العالمین اپنے محبوب کریم علیہ السلام سے کیا فرما رہے ہیں اے میرے محبوب توحید میری ہوگی رسالت تیری ہوگی اے میرے محبوب توحید میری ہوگی رسالت تیری ہوگی اے میرے محبوب خلقت میری ہوگی حکومت تیری ہوگی اے میرے محبوب خلقت میری ہوگی حکومت تیری ہوگی اور شب محراج کی ان ساتھوں کو شاعر نے کتنے اچھے انداز میں پیرویا سمویا اور پیش کیا آپ بھی سنیے کہ براک میرا ہوگا رب العالمین کیا فرما رہے ہیں اے میرے محبوب براک میرا ہوگا سواری تیری ہوگی اے میرے محبوب براک میرا ہوگا سواری تیری ہوگی اور پھر آگے کیا کہا آپ جانتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جبریل امی جب تشریف لاتے تھے عدب سے آتے تھے بعض مقامات پر نبی کریم علیہ السلام کے تلوے مبارک کو اپنی پلکوں سے جنبش دے کے چھوکے بتاتے تھے کہ یا رسول اللہ میں آیا ہوں تو جبریل امی جب آتے تھے اللہ کے ازن سے تو کیا کہا جا رہا ہے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں اے میرے محبوب جبریل میرا ہوگا اے میرے محبوب جبریل میرا ہوگا لیکن خدمت تیری ہوگی جبریل میرا ہوگا خدمت تیری ہوگی اور ساری کائنات میں یہ جتنی نعمتیں میں اور آپ کھا رہے ہیں جتنی نعمتوں سے میں اور آپ استفادہ حاصل کر رہے ہیں یہ سارے کی ساری نعمتیں عطا ہے رب کریم کی اللہ کے کرم سے اللہ تعالی نے اپنے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کے صدقے میں یہ ساری نعمتوں کے خزانے سارے عالمین کے لیے ساری دنیا کے لیے کھول دیئے ہیں شائر کیا کہہ رہا ہے کہ اے میرے محبوب عطا میری ہوگی اے میرے محبوب عطا میری ہوگی تقسیم تیری ہوگی عطا تو میں کروں گا اے میرے محبوب عطا میں آپ کو کروں گا اور آپ سارے عالم میں تقسیم فرمائیں گے اور آج یہی نظر آ رہا ہے الحمدللہ کہ نبی کریم علیہ السلام اہلِ بیتِ اتھار انہی کی جانب سے انہی کے درِ اقدس کا صدقہ ساری کائنات کھا رہی ہے میں میرے ماں باپ میری تمام نسلیں اور ہم تمام کی نسلیں قربان آقا مولا جنابِ رسولِ کریم علیہ السلام پر کہ آپ کی تربیت سے آپ کی تربیت سے مہکنے اور چمکنے والے ستارے آپ کے اہلِ بیتِ اتھار آپ کے صحابہِ اکرام آپ کے خلفہِ راشدین اور پھر آپ کے سلسلے سے جڑے ہوئے اولیاءِ کاملین یہ اللہ رب العالمین کا کرم اور احسان ہے شاعر نے کیا خوب کہا کہ اے میرے محبوب عطا میری ہوگی تقسیم تیری ہوگی اور آگے سنیے کیا محبت کیا عقیدت کیا پنہا ہیں عشق ان جملوں میں کہ ودہا میں بولوں گا اے میرے محبوب ودہا میں بولوں گا ذلفے تیری ہوں گی اے میرے محبوب ودہا میں بولوں گا ذلفے تیری ہوں گی اور کیا کہا میراج کے لیے کہ میرے محبوب واللیلی ازا سجا میں بولوں گا اے میرے محبوب واللیلی ازا سجا میں بولوں گا میراج تیری ہوگی آئیے میں اور آپ ہم سب ملکے آقا و مولا جنابِ رسولِ کریم علیہ السلام کی بارگاہِ آلشان میں درودِ پاک کا نظرانہ پیش کرتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ درود تو ہم ان پر پڑھیں گے اس کے صدقے میں اللہ میرے آپ کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے ہمارے دس درجات کو بلند فرما دیں گے دس معاملات میں آسانی عطا فرما دیں گے آئیے ملکے درودِ پاک کا نظرانہ پیش کرتے ہیں اللہم صلی علیہ سیدنا و شفیئنا و نبینا و مولانا محمدٍ معدنِ الجودِ والکرم و علیہ و بارک وسلم علیہ آئیے ملکے درودِ پاک کا نظرانہ پیش کرتے ہیں